لیکن یہ سکسہ اب انیواریت ہی اب اس بھول کو مٹا دیا جائے گا جو بھول ہمارے لگا دی اس سکسہ نے جس کو ویجیان بولتے ہیں ویجیان کا ارث ویسیس گیان ہوتا ہے ویجیان کا ارث بھن گیان بھی ہوتا ہے تو یہ تتوہ گیان بھی ویجیان ہے جس ویجیان نے ہمارے کو برباد کر دیا اب یہ ویجیان یہ تتوہ گیان ہمیں پھر سے آباد کر دے گا تو پونی آتماؤ پرمیشور کبیر جی نے چھت سو ورس پہلے کہا تھا کہ دھرم دانست و علاق دوہائی یہ مول گیان یہ تتوہ گیان کی تبار نہ بتانا پرمیشور نے اپنی وانی میں لکھا ہے کبیر ساگر میں سچیدانند گھنبرم کی وانی میں سکسم وید میں اس تتوہ گیان میں کہ تیتیس عرب وانی ہم باکھا یعنی تیتیس عرب گیان ہم باکھا اور مول گیان ابھی تک گپت ہی راکھا اب تیتیس عرب بانی بول دی پرماتما نے تیتیس عرب اور مول گیان ہم نے گپت ہی راکھا تو وہ مول گیان اب پرگت کرنا تھا پرماتما نے اب وہ پرگت ہو رہا ہے سن 1947 سے بھارت ورس سوتانتر ہوا اسی سمیں سے سمجھلو یا بچلی پیڑھی یعنی دوسرا مجد کا چرن شروع ہو گیا پرثم چرن میں پرمیت پرماتما آئی تھے اور مگھر سے سہ شریر چلے گئے تھے مگھر نگھر سے ایک نگھر ہے ایک تھوٹا سا کسبہ ہے مگھر گورکپور کے پاس وہاں سے پرماتما سہ شریر چلے گئے تھے اور ہزاروں کی سنکھیاں میں وہاں درسک اپستی تھے جس میں بیر دیو سنگھ بگھیل کاسی کا نریش اور اس کی سینہ اور کاسی سہر کے ہزاروں کی سنکھیاں میں درسک بھی ساتھ گئے تھے اور وہاں مگھر ریاست کا بجلی خان نام کا ایک پتھان تھا وہ نواب تھا وہ بھی پرمیشور کبیر جی کا سس تھا بیر دیو سنگھ بگھیل ہندو بھی پرماتما کا سس تھا وہ دونوں ہی بھائی پستی تھے ہندو اور مسلمان دونوں ہی پرماتما کے گیان سے پریچت ہوئے تھے دونوں نے پرماتما کو گرو دھارن کیا تھا تو پرماتما پرمیشور کبیر جی نے جس میں یہاں سے پرستان کرنا تھا وہ دن نردھارت کر گیا تھا جس کارن سے کئی ہزاروں کی سنکھیاں میں سردھالو اور درسک کو پستی تھے پرماتما سہسری روح پر آکاس کو چلے گئے تھی اب پرماتما نے کہا تھا کہ مول گان تب تک چھپائی جب تک یہ دوہ دس پنت نہ مٹ جائی اب بارہ پنت کال نے چلا دیئے پرمیشور کبیر جی جب پرثم ستیگ میں پرثوی پر آئے یہاں کال کے لوک میں آنے لگے تو راستے میں اس کال بھگوان نے برم نے جوتی نرنجن نے ایکیس برماند کے سوامی نے ایک ایسا ستھان بنا رکھا جہاں یہ سرم درازمان رہتا ہے اور ویسے اس واج کرتا ہے ویسے اس دھان کرتا ہے جرشکی رکھتا ہے کہ کوئی اس راستے سے اوپر ست لوگ کی طرف نہ چلے گا اور وہیں پر اس نے ایک تپت سلہ بنا رکھی ہے جہاں پر یہ جیوں کو بھون کر کھاتا ہے مانو سری دھاری پرانیوں کو اس تپت سلہ کے اوپر بھون کر یعنی ان کو اچھی طرح تڑھا کر ان میں سے یہ واسنہ گند نکالتا ہے اور اس گند کو یہ کھاتا ہے مانو کا اندر شریر سکسم شریر ہے یہ ستھول شریر تو یہی رہ جاتا ہے جیسے اس کو ساپ لگیا ہوا ہے سراپ لگیا ہے کال کو ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے شریر کے کو آہر کرنے کا کون سے شریر کو ستھول شریر کے اندر سکسم شریر ہے سکسم شریر کے اندر پورے جیون میں ہم جتنے بھی چٹ پٹے کھٹے میٹھے آہر کرتے ہیں ویسن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہو مانو جیون کا آہر پسو پکسیوں کو دیکھو آپ ایک ساتھوک آہر کرتے ہیں کچھ پکسی اور کچھیں کیسے ہیں ماسہ ہاری ہیں جو منڈک مچھی آدھی کھاتے ہیں اور منوس جو ہے اس کا آہر کیول گھاس پوس پھل پھروٹ کا جو کس میں سکھانا ہی بنایا ہے لیکن یہ کال یہ ٹیشٹ کرنا چاہتا ہے یہ من ہے من روپ میں یہ کال سب میں ویدوان ہے اور اس من کی عادت ہے کہ یہ ویسن کرے بنا رہ نہیں سکتا یہ کال نے اپنا ایجنٹ چھوڑ رہکھا ہے اب دیکھو سراب بنائی کیسا جو گاڑ جوڑ کا سراب تیار کری اس من کال نے بنوائی تمہ کھو تیار کیا ہوکا ہوکا بنائیا تو کس طرح جو گاڑ جوڑ کوشمو اور پھر پین لائیں گے شگرت بنائی بیڑی بنائی بتا اس تمہ کھو کے سیون سے نہ تو شریر پوشٹ ہوتا ہانی اوشے کرتا ہے لیکن یہ اس لیے کرواتا ہے کہ اس سکسم شریر میں اس ستھول شریر کے مادن سے کیے ہوئے ویسن اور یہ آہار سکسم شریر کے اندر ان کی سکسم واسنا دیپوزٹ ہو جاتی ہے اور جیسے بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکا کھان کا نہیں ہوتا اندر گری کھان کی ہوتی ہے کھانے کی تو ایسے ہی یہ ستھول شریر تو اس بادام کا چھلکا سمجھو اس کے اندر ایک سکسم شریر ہے اس سکسم شریر کو تپت سلا ہے ایک بہت بڑی ٹکڑی ہے پتھر کی جو سوٹے گرم رہتی ہے اجھاتمک یعنی اسوریہ سکتی سے شدھی سکتی سے وہ ایٹومیٹک گرم رہتی ہے جیسے سوریہ ہے اس کو کوئی اچارت نہیں کرتا اور اسن کی یو گوگینوں کا نو سلگ رہا ہے ایسے ایک تپت سلا ہے اس کے اوپر ایک لاکھ مانو شریر دھاری پرانیوں کو اس پر پرتی دن بھونتا ہے یہ کال بگوان اور وہاں یہ پرانی چٹک پٹک کرتے ہیں بہت براخت ہا ہا کار مچ جاتی ہے اور پھر بے ہونس ہو جاتی ہے اور جب ان کے اندر سے پورا گند گرم ہو کر کے نیچے چلا جاتا ہے اس کے پاتر میں پھر ان کو وہاں سے ایٹومیٹک سر میں فکس کر رکھا ہے وہ سبھی پرانی وہ مانو شریر دھاری پرانی کیونکہ اس شریر سے جب یہ جیو نکلتا ہے ستھول شریر سے تب تک اس کا ایسا ہی شریر رہتا ہے سیم ٹو سیم اس کا شکل رہتی ہے آکرتی رہتی ہے تو وہ اس میں بھی یہ مانو شریر جیسے ای جیٹی چیرہ جیسے آپ کا یہ شرور شریر کا ہے ایسا ہی سکسم شریر کا ای جیٹی ڈیٹو کوپی ہو جاتی ہے ڈیٹو کوپی تو اس کے بعد یہ ایک دم اوڑ جاتے ہیں اور پھر دھرم راج کے دربار میں ان کی لائن لگ جاتی ہے پھر آگے جیسے جن کے کرم ہیں سانسکار ہیں اس انسار جس نے نرک نہ جانا نرک نہ جاؤ سورگ نہ جانا سورگ نہ جاؤ راجہ بننا راجہ بن جاؤ دیوتا بننا دیوتا بن جاؤ گدھا بن جاؤ وہ الگ سے سانسکار بنا رکھے یہ تپت سلا کے اوپر جب یہ پرانی وہاں تڑف رہی تھے پرثم ستیوگ میں ہاں کارمچی ہوئی تھی اس اس میں پرمیشور پورن برہم سوام اپنے ہی پوتر جوگ جیت کا روپ دھارن کر کے اس کال کے اکیس برمہند کے جیروڈیکسن میں پرویش کیا اور اس میں پرویش ہونے کا ایک ہی راستہ ایک ہی گیٹ اس نے چھوڑ رہا ہے جو ہی پرماتمہ وہاں آ کر کھڑے ہوئے اس تپت سلا کے اوپر جہاں پر ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو بھونہ جا رہا تھا تڑپایا جا رہا تھا پرویشور کی وہاں اپستی تھی سے ان سبھی پرانیوں کو ایک دم سانتی ہوگی تپت سلا جونکیٹوں سلگ رہی ہے لیکن اس کی آنچ اس کی ہیٹ ان پرانیوں کو پرباویت نہیں کر رہی ہے جب وہ پرباویت نہیں ہو رہے ہیں ان کو کوئی پیڑا نہیں ہے تو ایک دم وہ سب بیٹھ گئے اور سامنے کیا دیکھتے ہیں ایک چاند سا چیرہ وہ پرمیشور کھڑے ہیں اب سبھی پرانیوں کو آبھاس ہو گیا کہ یہ بھگوان آ گئے ہیں تب ہی تو ہم سانت ہوگی ہمارے کو جلن رہی نہیں اگنی کی سبھی نے کربت ہو کر کہا ہے بھرگو ہم یہ کون سے پاپ کا دنڈ بھوگ رہے ہیں تب پرمیشور نے ان کو بتایا کہ یہ جو تم دنڈ بھوگ رہے ہو یہ تمہارا اس کال کے لوک میں کیا ہوا کرم کا دنڈ نہیں یہ تم نے ست لوک میں اس سناتن پرم دھام میں ساسوت ستھان میں ایک ایسا گھور اپراہد کیا تھا جس کا دنڈ تم یہاں بھی بھوگ رہے ہو اور اس کے بعد پھر تم جاؤ گے چڑہ سی لاکھ یونیوں میں گدے کتے سور بنو گے اسی پاپ کے کارن تم یہاں پھنس کر یہ کشت اٹھا رہے ہیں تب پرمیشور کبیر جی نے ارثات جوگ جیت روپ میں اپستیت پرماتما نے کہا کہ تم کال کے جال میں فسے ہوئے ہو ان سبھی آتماوں کو پرماتما کبیر جی نے شریشتی رچنا سنائی اور جو ہم نے اپراہد کیا تھا وہ یاد دلایا اپنی سکتی سے اپنے آسیرواد سے ان کو دیو درشتی پردان کی اور پچھلے جو بھی سچھنڈ میں انہیں گلتی کی تھی وہ اے جے فلم اے جے ٹریلر وہ بیک راؤنڈ دکھائی دی سبھی نے اپنی گلتی کو سوکارا اور کان پکڑیا ہاتھ جوڑے یہ پربو ہم سے گلتی بن گی گھور اپراہد کیا ہم نے اور یہ کشت جو ہمیں دیا جارہا یہ بھی کم ہے اس اپراہد کے پرتی بھل میں یہ بگون ہمیں بچا لو کال کے جال سے ہمیں یہاں سے لے چلو ست لوگ میں یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اپنا اتما زب تک یہ پرانی یہاں اس ماحول میں سیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کوئی پروبلم نہیں کوئی منتری بن رہا ہے کوئی مکھے منتری بن رہا ہے کوئی پردھان منتری بنا ہے کوئی راشتر پتی بنا ہے اور چھوٹے موٹے بھی پتی بنے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آئی ایس افسر ہے آئی پی ایس ہے یا کوئی اور عدی کاری ہیں یا ویسے بھی کوئی جس کا دو روٹی کا سادن ٹھیک ہے کوئی فیکٹری لگا رہا ہے یا ویسے اپنا ٹھیک گجارہ ہے جمین ہے کوئی دکان ہے مزدوری کر کے بھی ٹھیک اپنا گجارہ ٹائم پاس کر رہا ہے تو اس محول کو وہ بلکل اچھا مان رہا ہے اب اچھا تو مانے گا کیونکہ یہ جیو سنگیا میں ہے اور جیو کی اتنی ہی سوچ ہے اب پیو آتا ہے پرمیشور آتا ہے اور ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ اس جھوٹے سکھ کو سکھ کہے تو مان رہا منمود یہ سکل بھی ناکال کا کچھ مخمہ کچھ گو تو یہاں تو پرماتما کتنا گیان دیتے ہیں ہمارا بہت ہی کم گلے اترتا ہے اور جب ہم کسٹ میں ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر آپتی ہوتی ہے پھر ہم سویکار کرتے ہیں جیسا بھی ان کو مارک درشن دیا جاتا ہے وہ سویکار کر لیتا ہے اب جیسے کوئی کسی دیب کی پوجا کرتا ہے جیسے اپنے ہندو درم کے اندر بہت سے دیو کی پوجا کرتے ہیں یا اپنے عشت داموں کی پوجا کرتے ہیں ان کو یہ جی آج یہ کہا جائے کہ یہ سادنا تمہاری ٹھیک نہیں